کیا اسمان ڈار کی ڈگری جالی ہے یہ آج کا ہمارا موضوع ہے لیکن اس میں جب آپ کچھ ایسے حقائق جانیں گے تو آپ حیران ہو کے رہ جائیں گے کہ کیا برطانیہ میں بھی ایسا ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے اسلام علیکم میں ہوں ابرار قریشی آپ دیکھ رہے ہیں گورک تندہ آج کا موضوع یقیناً آپ جان چکے اسمان ڈار صاحب کے مطابق انہوں نے لنڈن کے اندر وارٹرلو کا ایک علاقہ ہے جس کے اندر یونیورسٹی کا کیمپس موجود ہے جہاں سے انہوں نے ڈگری حاصل کی آپ دیکھنا یہ ہے کہ جس یونیورسٹی سے اسمان ڈار نے ڈگری حاصل کی تھی اس یونیورسٹی کا جو کیمپس ہے اس کی حالت کیسی ہے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر اس کے کبھی کیمپس ہوتے تھے اس کے حوالے سے یہی بتایا جاتا ہے کہ ایک روم پر مشتمل جو ہے ایک کمرے پر مشتمل وہ یونیورسٹی تھی یہ ہے وہ پوری بیلڈنگ جس کو شلے یونیورسٹی کا نام دیا گیا لیکن یہاں پر اس کے نام کی کیمپس ہے نہ کوئی نام و نشان ہمارے لنڈن سے سما کے بیورو چیف کوسر کازمی صاحب نے اس کیمپس کی بیلڈنگ کے باہر جا کے یہ ویڈیو ریکارڈ کی اب آپ لوگ یہ بتائیں کہ کیا کسی یونیورسٹی کا جو کیمپس ہے وہ ایک کمرے کے اوپر مشتمل ہو سکتا ہے دوسری جانب جب ان سے پوچھا گیا کہ کینگز کالج لنڈن کے کیمپس کو آپ جانتے ہیں تو اس پر انہوں نے کہا مجھے اس کے بارے میں علم نہیں یہ بڑا کی پوائنٹ ہے یہ جو سارے ایریا ہے یہ کینگز کالج کے ایریا ہے جہاں پر بتایا گیا کہ شلر یونیورسٹی موجود ہوتی تھی لیکن اس وقت اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور نہ ہی لوگوں کو اس بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی معلومات ہیں چونکہ شلر یونیورسٹی کا جو کیمپس تھا اس کی جو بیلڈنگ تھی اس سے چاند غاز کی مسافت کے اوپر دائیں طرف کینگز کالج جو کہ پچھلے دو سو سالوں سے قائم ہے اور یہ دنیا کا مشہور ترین کالج ہے اس کے کیمپس عثمان ڈار کے باکول جس شلر یونیورسٹی سے انہوں نے یہ ڈگری حاصل کی یہ کیمپس وہ نہیں جانتے جبکہ یہ کیمپس آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کیمپس بلکل کنگز کالج کے ساتھ ہیں یہ کی پوائنٹ کیوں ہے کہ اگر عثمان ڈار کی یہ ڈگری اصل ہوتی یا وہ اس کیمپس میں بزابتہ کلاسز لی ہوئی ہوتی انہوں نے تو پھر ان کو معلوم ہوتا کہ کنگز کالج کہاں پہ ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ کنگز کالج کے کمپس کو نہ جاننا اور نہ پہچاننا یہ ثابت کرتا ہے کہ عثمان ڈار کبھی بھی ایک دن بھی کلاس میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے اس شو میں بیٹھ کے بات کرنے والے عثمان ڈار صاحب کا یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں سب سے بڑا سوال کہ آخر یہ یونیورسٹی جو تھی جو اس کا کیمپس تھا اور اس کے ساتھ سینکنگ کالجز لنڈن سے بند کیوں ہوئے تھے اور عثمان ڈار صاحب کیسے جھوٹ بول رہے ہیں ان کی ڈگری کیسے جالی ہے یہ چیزیں کیسے ملتی ہیں جو ان کے ہاتھ میں سٹیفکیٹ ہے ڈگری کا یا ڈپلومہ جو بھی چیز ہے وہ ان کو کیسے ملی اور یہ برطانیہ میں سارا گورت جندہ ہے کہ جالی ڈپلومے اور جالی ڈگرییں حاصل کرنا اس کے اوپر میں اس ویڈیو کو وجہ بنا کے آج اس کے بارے میں بھی آپ کو ایڈوکیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں نے یقینا سنا ہوگا کہ پینا روما بی بی سی کا ایک پروگرام ہے انویسٹیگیٹیو اس نے آج سے پانچ سال قبل ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی جس میں یہ انکشاف ہوا تھا کہ جو ٹویک انگلش ٹیسٹ ہے یہاں پہ ویزا کو ایکسٹنٹ کروانے کے لیے سٹوڈنٹس جو کرتے ہیں اس میں کل ساٹھ ہزار جو طلبہ تھے انہوں نے ٹویک انگلش ٹیسٹ کیا تھا جن میں سے تیس سے چالیس ہزار سٹوڈنٹس ایسے تھے جنہوں نے نکل لگا کے یعنی کی جالی ٹویک انگلش ٹیسٹ حاصل کیے جس طرح سے یہ امریکن بیس شلر یونیورسٹی ہے اسی طرح سے جو ٹویک کی منیشمنٹ تھی جو یہ ٹیسٹ کرواتے تھے وہ بھی امریکہ میں بیس تھے اور پینا روما کی ڈاکومنٹری آنے کے بعد ساٹھ ہزار طلبہ کو ویزا ایکسٹنٹ نہیں ان کا کیا گیا تھا اور ان طلبہ کو کا ویزا رفیوز کر کے انہیں پکڑ کر اس ملک سے ہزاروں طلبہ کو باہر بیچ دیا گیا اپنے اپنے ملکوں کے اندر اور جو باقی بچے تھے انہوں نے کیس لڑا اور ان کو انصاف ملا لیکن ساٹھ ہزار میں سے پچیس سے تیس ہزار ایسی سٹوڈنٹس پہ تھے جنہوں نے نکل لگا کے جالی ٹویک ٹیسٹ حاصل کیا تھا یہ ایک ایگزمپل اس کے بعد جب یہ لوگ برطانیہ آتے ہیں کوئی آئلس کرتا ہے کوئی یہاں کے کالج میں ایڈمیشن لیتا ہے تو جب وہ لوگ یہاں پہنچتے ہیں تو اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ جس کالج میں وہ آ رہے تھے ہائر ایڈوکیشن عالی تعلیم حاصل کرنے کی اصول کیلئے وہ جو کالج کی ڈیفینیشن تھی وہ کالج نے کیس لیٹر تو جاری کر دیا داخلہ فارم ویزا ہو گیا وہ شخص یہاں پہنچ آیا اس کو اے بی سی تک نہیں آتی تھی کسی دور کے اندر انگلش آئلس ٹیس بھی ضروری نہیں تھا تو جب وہ لوگ یہاں پہ پہنچے تو ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ جو کالج جس کا نام ہے یہ صرف ایک کمرے کے اوپر مشتمل ہے یہ صرف فیس لیتے ہیں اور یہاں پہ کوئی کلاسز نہیں ہوتی اگر دیکھا جائے تو بعض کالجیز ایسے بھی تھے سینکنوں کی تعداد میں جن کو بنگلہ دیشی پاکستانی کشمیری انڈین یہ سارے لوگ رن کرتے تھے اس میں سیری لنکن بھی شامل ہیں تو جو لوگ ان ممالک سے تلق رکھتے تھے جو انہوں نے کالجیز کے لائسنس لے رکھے تھے وہ وہاں پہ سوائے فیس لینے کے کوئی کلاسز نہیں ہوتی تھی اپ ٹو فیفٹی پرسنٹ کالجیز کے اندر اور انڈ آف تی ڈے جس شخص کو پاکستان کے اندر انگلش میں وہاں کی انگلش کے میار کے مطابق چھٹی کی درخواست لکھنا آج تک نہیں آتی اگر گے ہوں گے تو وہاں پہ ان کو کوئی لبنانی کوئی اراکی کوئی میڈل اس کی لڑکی یا لڑکا ملا ہوگا جن کی انگلش بولتے ہوئے ایکسنٹ کی سمجھ نہیں آتی وہ دون توری کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو کہنے کا مطلب کہ یوکے کے اندر آج بھی چاہے ان کا تلق نون لیک سے ہو پیپلز پارٹی سے ہو ہمارے ملک سے ہو جو لوگ اس انوائرمنٹ میں رہ کے جو فراد جو کھلوار کرتے تھے جب وہ اس ملک میں بھی آکے انہوں نے کالجز کھولے تو انہوں نے کالجز کو اصول تعلیم کا ذریعہ نہیں بنایا بلکہ پاؤنڈ کمانے اور نوٹ چھاپنے کے اصول کے لیے کالجز کے لائسنس لیے اور سٹوڈنٹس کو یہاں مگوایا اور مگوانے کے بعد فیسز لی اپنی جیبیں بھری اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب برطانوی گورنمنٹ کو لگا کہ یہاں کے جو کالجز ہیں وہ فیک ہیں وہ جالی ڈگرییاں اور ڈپلومے دیتے ہیں ان کا کوئی میار نہیں ہے تو دوہزار سات سے دوہزار گیانہ کے دوران ایک بہت بڑا کریکڈون کیا گیا تھا جس کے بعد سینکڑوں کالجز جو تھے جو اچھے نہیں تھے ان کو بند کر دیا گیا اور سٹوڈنٹس کو جب یوکے میں لانا تھا اس ملک کو مالی اعتبار سے گروہ کرنا تھا ان کو کچھ انویسمنٹ چاہیے تھی تو اس وقت انہوں نے دھڑا دھڑ بے شمار لوگوں کو کالجز کھولنے کی اجازت دے دی ان کو لائسنسز دے دی ہے لیکن جب ان کی وہ ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی ساری چیزیں ہوئی انہوں نے دیکھا خرابیوں ہو رہی ہیں تو اس کے بعد انہوں نے ان چیزوں کو بند کر دیا اسی طرح سے اسمان ڈار صاحب کے پاس جو ڈگری ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے جو میں نے پہلے آپ کو چند ایگزمپل دی ہیں کہ یوکے کے اندر یہ جو شلر یونیورسٹی کا کیمپس تھا یہ ایک دکان یہاں پہ تھی اس کا ایک کمرہ تھا اس کو کیمپس دکھایا گیا یہ کبھی کلاسیز انہوں نے اٹینڈ نہیں کی انہوں نے پیسے دیئے پیسے دینے کے بعد یعنی کہ پاؤنٹس دیئے اور ان کو وہ ڈپلاما وہ ڈگری مل گئی یہ اسی طرح کی حرکت تھی جس طرح سے میں نے آپ کو کالجز کے بارے میں بتایا کہ یہاں پہ سٹوڈنٹس آتے تھے ان کو انگلش زبان کی اوپر حبور حاصل نہیں تھا کالجز کا نام تھا وہاں صرف ایک کمرے کے اوپر مشتمل تھا ٹوئی کے اندر جس طرح سے جالی لوگوں نے ٹیسٹ دے کے اپنے وہ ٹوئی کے ٹیسٹ پاس کیے اسی طرح سے عثمان ڈار نے بھی جو یہاں کا ایک دوسرا روح ہے تعلیم کا جہاں پہ ایک طرف بہترین تعلیم ہے یہاں کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں کالجز ہیں ان کے جو اپنے میاری سکول ہیں وہیں پہ دوسری جانب جب ایشین لوگ ان سکولوں کو رمد کرتے ہیں کالجز کو ساری چیزیں تو وہاں پہ آپ پیسے پھینک تماشا دیکھ یعنی کہ پاؤنڈز دیئے اور کلاس میں کبھی گے نہیں پڑا نہیں ایک خط لکھنا نہیں آتا انگلیش میں چھٹی لینے کے لیے درخواست نہیں لکھ سکتے تو ان لوگوں نے ڈپلومیں لے لیے اور عثمان ڈار نے بھی اسی طرح کی حرکت کی جس طرح سے سینکڑوں کالجز کرتے ہیں اور ہزاروں سٹوڈنٹس اس سے مستفید ہوتے ہیں تو میں اس بات کو انڈ اس کے اوپر کرنا چاہتا ہوں کہ عثمان ڈار کے پاس یہ جو ڈگری دکھا رہے ہیں یہ اسی طرح سے انہوں نے حاصل کی جس میں وہ کلاسز میں نہ جا سکے پیسے دیئے اور ڈگری حاصل کر لی اور جو کچھ باقی لوگ کہہ رہے ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے مطابق عثمان ڈار کی جو ڈگری ہے وہ جالی ہے یہی وجہ تھی کہ انہوں نے یہ ڈگری یہ ڈپلومہ اپنی ویب سائٹ سے اس وقت اتار دیا تھا جب لنڈن سے مرتضی علی شاہ نے دی نیوز میں ایک آرٹیکل لکھا اور باقی چیزیں کی تو انہوں نے جب وہ چیزیں اتار دیا آج دوبارہ سے اس معاملے کو اٹھایا گیا ہم نے آپ کو اس کیمپس کا ایک کمرہ بھی بتا دیا دکھا بھی دیا ساری چیزیں سمجھائیں اور آج بھی دیکھیں کہ کس طرح سے اسمان ڈار جو ہیں بھلے چہرے کے اوپر شرمنگی ہے کانفیڈنس نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ ان سے غلطی ہوئی تھی یا اس نظام کے تیعت میں نے یہ ڈپلومہ لیا وہ کہتے ہیں کہ نہیں میری ڈگری اصلی ہے لیکن حقیقت کیا تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا یہاں کا تعلیم کا دوسرا رخ یہی ہے کوئی کالج نہیں ہوتا کوئی اس کی بلڈنگ نہیں ہوتی یہاں پہ آپ کو بس فیس دینی ہے لیول جتنے بھی ہیں چار پانچ چھے تک آپ کو ڈپلومہ مل جائے گا گھر بیٹھے ہوئے ایون جو ڈپلومہ کے اوپر لکھا ہوگا وہ جس کو ڈپلومہ ملا وہ پڑھ نہیں سکتا کہ یہ اس کی تشریح اردو میں کیا ہے یہ ہے یہاں کا دوسرا ایک رخ تعلیم کا جس وجہ سے مارے مارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں لیکن ریالٹی یہ ہے جہاں پہ مصبت چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ ملفی چیزیں بھی ہوتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں گرگ گھندا عبرار قریشی کے ساتھ